اسلام علیکم کلاسک ٹیسٹ میں خوش آمدین آج میں پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ گنیک ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور افتاری کے وقت کچھ نہ کچھ ہمیں اس طرح کی چڑپٹی چیز کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اسے افتاری کریں تو یہ گھر میں تیار کیے جانے والے چائنیز رول ہے بہت ہی کم بجڑ میں تیار ہونے والی ریسپی ہے اور بہت ہی یونیک ہے بہت مزے کہ یہ ریسپی تیار ہوتی ہے تو اب ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ریسپی ہم شروع کرتے ہیں دو کھانے کے چمچ میں نے گھیڑ ڈالا ہے آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں ایک کھانے کا چمچ لسن ادرک کا پیسٹ ہے بھی میں اس کو ہم لائٹ سا فرائی کریں گے تاکہ اس کا سچا فن ختم ہو جائے بہت زیادہ ڈار کو ہم نے نہیں کلر دینا آنچ میڈیم رکھنی ہے لسن اور ادرک گولڈن ہلکا سا گولڈن کلر آ چکا ہے ہلکا سا پانی کا چھینٹا دیں گے مسالے ہم کریں گے اس پر سوشت مسالے ہم نمک ہاپی سپون کٹیوی لال میرچ ہاپی سپون زیرہ وانٹی سپون ساتھ ہم پیاز شامل کریں گے دو درمیانے سائز کے میں نے بریگ بریگ پیاز کار دیئے ہیں ایک سے دو منٹ تک ہم پیاز سوفٹ کریں گے اس کو بھی زیادہ ہم نے پرائی نہیں کرنا بس سوفٹ کرنا ہے ساتھ ہم دوسرے سبر مسالے شامل کرتے ہیں اس میں باگو بھی ہے اپنے ایک پیالی دی بریگ پیز سے بھی کٹ لیا ہے گاجر ایک بڑے سائز کی ہے گاجر کو گدو نشم لے کر لیا ہے شملا میرچ آدھی میں نے لیا ہے بڑی سی تھی شملا میرچ تو میں نے آدھی اس کو کٹ لیا ہے آدھی میں لیا ہے اور بریگ کٹ لیا ہے اس کے دیج میں نکال دے لیا ہے چار ادد سبز میرچ ہے یہ بھی باریک باریک کٹ لیا ہے دو سب گرام چکن ہے اسے بوائل کر کے میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے ریشے کر لیا ہے یہ بھی ساتھ شامل کرتے ہیں ہم چائنیز چکن رول بنا رہے ہیں اس میں ہم کالی میرچ ڈالیں گے سورت کچھ میرچ کو ہوئی یہ نہیں ڈالنا ہاپ تی سپون کالی میرچ پرینے ڈالی ہیں آپ میرچ مسالے اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو اور سپائسی بنانے کے لیے چٹ پٹے بنانے کے لیے چلی سوس دو کھانے کے چمچ سویا سوس قریبا دو کھانے کے چمچ فیلنگ بہت نیچی ریڈی ہو چیتی ہے کم وقت میں تیار ہو جاتی ہے اور کم بجٹ میں اب ہم چولہ بند کر دیں اور یہ فیلنگ ہماری ریڈی ہے دو عدد ہم نے انڈے لیے بوائل کر لیے اب اس کو ہم قدو کش کر لیں گے اس چیز کا خاص خیار رکھنا ہے کہ ہم نے سبس دھنیا تھنڈا کر کے فیلنگ کو ڈالنا ہے کیونکہ اگر ہم گرمے ڈال دیتے تو یہ کملا آ جاتا ہے ساتھ ہی انڈے بھی ہم نے بعد میں شامل کرنے ہیں بکاتے ہوئے میں ہی شامل کرنے ہیں کیونکہ یہ چائنیز چکرن رول ہے تو آپ اور بھی جو ویجیٹیبل چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں اب ہم بائنڈنگ کے لیے میدہ تیار کرتے ہیں دو کھانے کے چمچ میں نے میدہ لیا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو ہم مکس کر لیں گے گاڑا سا گول بنا لینا ہے میدہ بہت نہ گاڑا ہو نہ ہی بہت پتلا ہو اس قسم کا میدہ تیار ہم نکال لینا ہے اب ہم رول کی فیلنگ کرتے ہیں فیلنگ کے لیے ہم نے پرت لے لیے ریڈی بیڈ میں نے پرت مگو آیا کیونکہ گھر میں مسروفیت بہت زیادہ تھی انشاءاللہ ایک ویڈیو میں آپ کو ضرور پرت کا بھی طریقہ بتاؤں اس طرح ہم نے موڑنا ہے بلکل ایزیلی موڑ جاتا ہے اس کے بعد یہ ہم نے سائیڈ موڑ دینی ہے یہ سائیڈ موڑ دینی ہے بہت ہی ایزیلی تیار ہو جاتے ہیں فیلنگ بہت ایزیلی ہو جاتی ہے اب میں ایک اور بنا کر آپ کو دکھاتی ہوں دونوں سائیڈ سے یہ دیکھیں باندھ ہو گیا بلکل بہت اچھا بہت ایزیلی تیار ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ ہم نے سارے رول تیار کر لیے ہیں اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں آج میڈیم پہ اس کو فرائی کریں گے ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے چائنیز رول بہت اچھے تیار ہوئے ہیں کم وقت میں کم بجر میں تیار ہونے والی یہ ریسپی ہے اور سپیشل رمضان یہ ریسپی ہے تو آپ ضرور اس کو ٹرائی کرنا اور میری ویڈیو آپ کا افتاندج دیں اس کو لائک اور شیئر کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیر آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولنا شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ